دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیچی کو غربت اور حالات کے تھپیڑوں نے روند ڈالا آٹھ افراد کا کمبہ پالنے کے لیے طاہرہ جالب کریم چلانے پر مجبور لیسکو نے اڑھائی مرلے کے مکان پر پجھتر ہزار بل بھیج کر مزید گوش ڈال دیا تاہرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر پریشان شاہدرہ سے گجو متا کرایا بیس روپے بارہ نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سبسیٹی خاتم کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کا مسکم کرایا بیس روپے گجو متا سے شاہدرہ ساکھ سے اسی روپے زافہ ہوگا وزیر قزانہ حاشم جواں بک کا کہنا ہے کہ بارہ عرب کی سبسیٹی خزانے پر پوچھ ہے بولے کہ عوام پر اتنا بوچ ڈالیں گے جتنا وہ بردانش کر سکے شہرِ گل کی میٹھی سیر کے بھی کرڑوے بنا دیا گیا سیاہتی بس کے قرائے میں پچاس پیسد اضافہ قضافی سٹیڈیم سے گریٹر اقبال پاک تک کا قرائیہ دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا قرائے میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری اطلاق آئندہ یکم نومبر سے ہوگا اچھی تبدیلی نے آئی کیونکہ ہرچیز مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو شباش نیر یاد آ رہا ہے بہت غلط ہوا ہے بچارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بچارے کیا کریں گے جن کے پاس سوٹی روزی سب کچھ ان کا بچاروں کا یہی ہوتا ہے ان کا اور ڈالر مہنگا ہو گیا ہرچیز مہنگی ہو گئی اور واقعی ہمیں تو نون لیگ سارے وہ پارٹی یاد آ رہی ہے بہت یہ تو غلط ہوا ہے اور اب دو مہینے میں جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے تو وہ یہ تبدیلی آئی ہے کھایا پیا کچھنگی گلاس توڑا باہا نے نئی حکومت کے بھی پچھلی حکومت جیسی شاہ کرچیاں اور انسائن منصوبے کی دیکھ بار کمیٹی نے چند ماہ کے دس کرون روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر باہن لاکھ پچیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مصفرے دس لاکھ روپے ازازیہ پر بھی ہاتھ ساف کر لیا کمیٹی نے امارت کے قرائے دیگر اقدامات پر آٹھ کڑوہ تینٹیس لاکھ ہرچ کر ڈالے وزیراعالہ عثمان بزدار نے سپلیمنٹری گرانٹ سے پرنٹ سزاری کیے لاہوٹ نیوز نے حقائق سے پرٹا اٹھا دیا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وقیل کرنے کے بھی پیسے نہیں سبائی وزیر تعلیم مراد راس نے اہم انکشاف کر دیا دانش سکول منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیسوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہیں قرضوں کا بوجھ پچھلی حکومت نے ڈالا میڈیا سگفتگی کاریم اور صحت کے ترکیہ کی منصوبوں میں پچاس پیسد کا ٹوٹی پنجاب کا بجٹ آباک کشمن ہے پنجاب میں میٹرو بس منصوبے پر تنکی پرشاور میں قابل ہے قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اوپوزیشن کو دباہی کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے ولد حرکت کی تو اس کی تلکی کاپ کریں گے صاف پانی کو محفوظ کرنے کا کیس کنٹرنمنٹ بورڈ کے پارکس کو صاف پانی فراہم کرنے پر پابندی آئے پارکس کو ساٹھ روز میں نہری پانی فراہم کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی لاہور نیوز کی بھی تعریف کہا لاہور نیوز عوام میں شعور اجاگر کر رہا ہے منجاب حکومت کا ماتنیاک کے سپیشل آورٹ کا حکم چنیوٹ میں سونا اور بیگر زخائر دریافت ہوئے یا نہیں آورٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں ماتنیاک سے متعلق منصوبے شامل ہوں گے ڈی جی ماتنیاک کبھی سپیشل آورٹ ہوگا اورنج چین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیز کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملات جسٹس علی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر ازارے پر ہمیں گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کامپنیز کے اکاؤنٹس سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی اچے اور ڈی جی ایڈی اے کل تلن گاڑی خریدنا ہے تو پہلے لائسنس بناو ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ڈراؤنگ لائسنس کے باقیر گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کی ریجسٹریشن پر پابندی آئے قانون سب کے لیے پرابر ہے ڈراؤنگ لائسنس انتہائی ضروری ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈل پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نہ پہنے پر دو سو کے وجہ چار سو روپے جرمانہ اب تک ایک سو چالان کر دیئے سی ٹی او وارڈنز کے دورانے ڈی جی موبائل فونز استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع موٹر سائکل کے ساتھ کمپنی ہیلمٹ دینے کی درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ہنڈا سوزوکی یامہا اور پاک ہیرو کمپنی کے سی او اس کو چوبیس اکتوبر کو طلب کر لیا بلدیا عزمہ کے اجلاس میں بھی ڈونکی راٹا اور شیل کی گونج لیگی اراغینے ترکیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو امران گو کے نارے لیگی چیرمنز اور تحریک انصاف کے بلدیاں کے نمانیوں کے درمیان پر کلامی ڈونکی راٹا کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کے نارے میں سمئے لیگی اراغین نے علیم خان کو چوب کہنے پر موقع مانگ دی پنجاب پولیس میں افسران کی اکھار پچھاڑ کا سلسلہ شروع بابر بخت قریشی ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر پنجاب مقرر اظہر حمید کھوکر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز تائینات اجاز احمد کو ایڈیشنل آئی جی سٹیپنشمنٹ لگا دیا گیا سردار علی خان ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فائنانس ہوں گے تاریخ مسعود یاسین ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ مقرر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر شہزادہ سلطان کی خدمات وفاق کے سپورت کر دی گئیں نوٹفیکیشن بھی جاری ٹریننگ والے افسران تیار ہو جائے آئی جی پنجاب کہتے ہیں ایسی فورس کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہوں پولیس ریپارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداقلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاسدانوں کے امام پر عوام پت کا تشدد کرنا نہیں امجر جاویس سلیم کا ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے درباع سے خطا ایف آئی آر درچ نہ کرنے پر سخت کاربائی کرنے کا اعلان تربیتی لیکچرز کام آئے نہ ہی نئے آئی جی کے درباع پولیس اپنے روایتی رویے سے وازنہ آئی سبززار میں اہلکار نے دکاندار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پولیس تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعہ کا نوٹس کے لیا تو تو میں میں کے بات تھپڑ چل گئے زلر کے چہری کی کینٹین پر جھگڑا بخصی خانے میں کینٹین انتظامیاں اور ملزمات کے رشتہ داروں کے درمیان تلک کلامی کے بعد لڑائی ہو گئی ایک دوسرے پر پر پرسائے داتوں اور مکوں سے حملہ ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سراپا اتجاد دیویجنل سپریڈنٹ ریلوے کے آفیس کے سامنے دھرنا ریلوے نے 99 سالہ لیز پر دکانے دی کرایہ دے رہے ہیں بولی غیر قانونی ہے مظاہری شہریوں کے لیے بڑی خبر داتا دربار لاری اڈا سبزیمنٹی ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے بنانے کا آگاز مسافر خانے دس مرلے سے ایک کینال کی سرکاری اراسی پر بنیں گے جیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر سدارت اجلاس انسائٹ ٹریڈنگ کا الزام نیبنیس سادر بینک آف پنجاب نحمد دین خان چیف فائننشل آفیسر ندیم آمیر کو کل طلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کو بھی کل ذاتی حیثیت میں پیشونے کا حکم آہا چیما کے خلاف ناجائز اساسا جاکت ریفرنس بھی دائے آہا چیما کا تعلق متوسط فہمیل سے ہے عربوں کی جائدہ آپ کیسے بنائے تسلی بخشواب نہیں دے سکے نیب پروسیکیوٹر احتساب عدالت نے جج نجم الحسن 31 اکٹوبر کو کیس پر سمات کریں گے جال سازی نہیں چلے گی پنجاب فوڈ آثارٹین ایکشن ابو بکر کالونی بند روڈ پر مختلف برینڈز کی جالی لیبلنگ والی بروتلیں تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ سرب مہور دوہزار تیار بروتلیں اور جالی لیبل سب ایم ایم آلم روڈ پر ہسکولی کورٹ یارڈ لیاقت سویٹس اور بیکرز رحمان پورا بھی سی درخت لگائیں ملک سرسبز بنائیں دی سی یونیورسٹی میں محکمہ جنگلاف کے جانب سے شجرکاری مہم صوبائی وزیر جنگلاف سبتین خان اور وائس چانسلر جاکٹر حسن عمیف نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سبتین خان کا کہنا ہے کہ ہاؤزنگ سوسائیٹس منظور کرانے کے لیے درخت لگانا ہوں گے طلبہ کے ساتھ شجرکاری سے متعلق آگاہی باک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وقت کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد صدر لاہور چیمبر علماء سہیدر اور نائب صدر فہین سہگل سے ملاقات ملکی معاشی و اقتصادی صورتحال پر گفتگو بانک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنے قومی ٹیم کا اعلان محمد آمین اور امام الحق ڈراؤ امارت وسین کی واپسی فخر زمان محمد حفیظ صاحب زادہ فرحان حسن طلد آصف علی شویف ملک باپر آسم شاداف خان فہین مشرف حسن علی شاہین عفیدی عثمان شنواری اور وقاس مقصود شامل سرپراز احمد کپتان مقفران اور نیشنل ویمن فر بول چیمپینشپ تیسرے روز دو میچز کھیلے گئے خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس تورنمنٹ کا فائنل پچیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا موسیقی